چلو دوستو شروع کرتے ہیں نگینہ کا جال ناغراج کی کومکس ہے دوستو دھیان سے سننا ویسوان تقوات کا دوسمن ناغراج ناغمنی دیپ پر مہاتمہ کالدود کے سامنے بیٹھا تھا مہاتمہ کالدود کرپا مجھے بتائے مجھے ایک دم اچانک دیپ پر بلانے کا کیا کارن ہے ضرور ناغ سمرات ناغراج سنو سیکلو ورس پہلے جب میں اس دیپ پر پہنچا یہاں تین جاتیوں کا راج تھا جو اتند کرتی اور صدا ایک دوسرے سے لڑتی رہتی تھی تو تڑے یہ جاتی اتند خطرناک وے لڑاکو تھی سردار آج ہم نے ان مکڑوں کے سیر کاٹ ڈالے ساباس مکڑا کھاٹو یہ جاتی بے جہریلی اور گہتک تھی سردار ہم نے بچھو کے ایک بستیاز پھونک ڈالی کہ اکڑا کنٹ یہ جاتی سمندر کنارے چھپ کر رہتی تھی اور باقی دونوں جاتیوں پر چھپ کر وار کرتی تھی ہاں ہاں وہ بچھو اور مکڑوں کا ماسک اتنا سوادشت ہے میں اس دیب کو اچھا داری ناغوں کے لئے بہترین پایا یا اچھا داری ناغوں کے لئے پرچور ماترہ میں بوجن بھی تھا اور ان تینوں جاتیوں کا ویناس کر ہم دنیا کی نظروں سے بھی دور سرکشت رہ سکتے تھے پھر میں اس دیب کی سب سے تاکتور جاتی بچھو دڑوں کے بیچ مل گیا اس کے لئے مجھے اپنا روح بدلنا ہو گیا اپنا روح بدل کا جلدی میں ان میں گھل مل گیا سردار آج میں اکیلا اتیس مکڑوں کے سر لائے ہوں بعد جب سے تم آئے و مکڑوں میں آن تک پھیل گیا ہے اور ایک دن جب سبھی بچھو سکار پر گئے ہوئے تھے سردار آج تمہیں مجھ سے اہید کرنا ہوگا کیا بک رہا ہے تو ہوس میں نہیں ہے کیا سردار گرجہ تو جانتا نہیں سردار بچھو گھڑے سے بلوان اس دیب پر دوسرا نہیں ہے میں تو جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے مجھے کہ میں کون اور کتنا بلوان ہوں میں اس پر ٹوٹ پڑا ہا یہ کیا بلا ہے اس نے آج سیدھے کیا یہ بچھو جال تمہیں قید کر لے گا جنبی دسمن انہ سنکھے بچھو نے مجھے گھر لیا وہ پھر ان بچھو کے جہریلے دنگ کے ایک اکتی جہریلہ ناگ انہ کے کان میں تو سہ گیا سہدان ناگ تو کب کا مر جاتا میں نے کال سرپی کو آدیس دیا کال سرپی ان بچھو کا نا سکرو کال سرپی نے میرے سیدھ پر چپ کے پرتیک بچھو کو چوس لیا بودز آبادی سے لڑا سردار بچھو دڑا جن تو میرے سامنے اس کی سکتی نگنے تھی سو میں نے جلدی اسے قید کر لیا تمہیں اپنی کرنے کا پھل بگتنا ہوگا جنبی دسمن اب تم میرے گھپت گھپا میں قید رہے گا پھر سردار بچھو دڑے کا روپ درکر میں قبیلے پر راج کرنے لگا کل رات ایک بڑی لڑائی لڑی جائے گی اس دیپ پر ہم سب اس دیپ پر اب ہم رہیں گے یا مکڑے بڑی لڑائی ہاں ہاں بڑی لڑائی مکڑوں کی بستی میں بھی بڑی لڑائی کا اعلان ہو گیا مکڑے اب بچھو میں سے ایک بڑی لڑائی بڑی لڑائی اور جیسا میں نے سوچا تھا بڑی لڑائی میں جو بھی جیتے گا اس پر پیچھے سے ملا بول دیں گے ہم بڑی لڑائی ہوئی بید گمہ سان یود میں نے لڑائی کے دوران سردار مکڑا کھاٹو کو بندی بنا لیا سردار مکڑا اب اس دیپ پر تمہاری ذاتی کا اندھو گیا سمجھو میں تمہیں دیکھ لوں گا سردار بچھو پھر میں نے اسے بھی گپت گفہ میں قید کر دیا بڑی لڑائی میں بچھو کی جیت ہوئی ہاں ہاں ہم نے سبھی مکڑوں کا چون چون کر موت کے گھاٹ اتار دیا بڑی لڑائی میں جیت ماری ہوئی اب اس دیپ پر کیول بچھو رہیں گے جیت کی خوشی میں وہ سب مست تھے کہ تبھی پیچھے سے کیکڑوں نے ان پر آکرمن کر دیا سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا جیسا میں نے چاہا تھا بڑی لڑائی تمہیں نہیں ہم نے جیتنی ہے ہم دیپ پر کیول کیکڑے رہیں گے ویجائے ماری ہوئی مکڑوں کو بچھو نے سماپت کر دیا اور بچھو کو کیکڑوں نے سفایا کر دیا کیکڑے جب جسن منا رہے تھے میں اپنے اصلی روپ میں ان کے بیچ پوچھا کون ہو تم اجنبی اور اس دیپ پر پہلی بار نظر آئے ہو میں اکال دوت مہان سردار بچھو اور سردار مکڑا دونوں میرے قبضے میں ہیں اور اب تمہیں اور تمہاری ذاتی کو بھی یہ دیپ چھوڑنا پڑے گا کیونکہ اب یہ اچھا داری ناغو کا راج ہوگا میں آسانی سے ماننے والا نہیں تھا تمہیں مجھ سے یود کرنا ہوگا یود سویکار بہت بلسالی تھا سردار کے اکڑا کنٹکن تو میری جہریلی فکار جل نہیں سہ پائے گا اور بےوس ہو جائے گا سردار کی یا علد دیکھ سبی کے اکڑے وہاں سے باگ کھڑے ہوئے اب گپت گپہ میں تینوں سردار کہہ دو چکے تھے اب میں ناغ تنتری کا اچھا داری ناغی نگینہ کو یوک سادنا سے یہاں بلواؤں گا یہاں بلاؤں گا کچھ دیر کی کوششوں کے بعد مہاتمہ کالدو تاکے کھولو مجھے بلانے کا پریوجن بتائیں ناغ تنتری کا نگینہ میرے سامنے اپستی تھی آؤ نگینہ سواگت ہے تمہیں اس دیپ کو بسانے میں میری مدد کرنے ہوگی کیسی مدد میں اس گپہ میں رہ کر اس دیپ پر پورے وصو سے اچھا داری شاپوں کو بلاؤں گا ان شاپوں کی شرکشہ بے انہیں بسانے کا کاریہ تمہیں سمپن کرنا ہے جرور مہاتمہ کالدو تاکے میں سہر یہ کاریہ کروں گی میں اچھا داری ناغوں کی سماغری بن جاؤں گی واہ کینطو اس کے من کے مول کا مجھے تب پتہ نہیں چلا تھا دیپ پر اچھا داری ناغوں کا آگمن شروع واہ کتنی سندر جنگہ ہے بیشک مہاتمہ کالدو تاکے میں بہت اچھا ستھان چونے اور شرکشت بھی مگینہ نے ان کی مدد کی اور شرکشہ بھی خبردار جو پھر ادھر آئے میرے رہتے ان ناغوں کا کوئی بال بھی باکا نہیں کر سکتا اس شرکشہ بہانہ نے اچھا داری ناغوں کے من میں نگینہ کا سامرہ گئی والا روک بنا دیا اور ناغوں کی سنکھیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ ویبن بیٹھی دیپ کی سماغری مہارانی ناغینہ یہ دیپ کے نئے مہمان ہیں اچھا داری ناغ دیپ کی رانی ناغینہ آپ کا سواگت کرتی ہے اگر ایسا ہی چلتا تو ٹھیک تھا کینٹو ہا ہا روز ایک اچھا داری ناغ کی بلی اور اس کا لہو پینے سے میری تانترک شکتیوں میں بڑھوٹری ہوتی ہے وہ لہو پیشاشنی بن بیٹھی مجھے دیر سے اس کا عباس ہوا پیشاشنی تُنے پوری اچھا داری ناغ جاتی کو دھوکھا دیا ہے اب تُن یہی کیا دھوکر رہے گی پھر میں نے ویشرفی کے پتہ منی راج کے دادا وشراج کو اس دیپ کا رازہ بنایا بولو رازا وشراج کی جائے وشرفی کے پتہ منی راج کے بارے میں جاننے کے لئے پڑے پرلیکاری منی اور دیپ کا نام کرنے ہوا آج سے اس دیپ کا نام ناغ منی دیپ ہوگا اور میں کروما گفہ میں تپسیا ادھر کالدوت ناغ راج کو ناغ منی دیپ کی کانی سنا رہا تھا ادھر پورے وشو پر چھایا ہوا تھا ایک نیا انتک آگ ایسنو کی آگ ایسنو کی بیٹین میں آگ ایسنو کی آگ ایسنو کی کچھ عجیبہ گریب آوازیں لگاتا ہے ایک آدمی پیریس کی سڑکوں پر گھوم رہا تھا لوگوں کی بیڑ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی بیسوں کے سبھی بازاروں کا یہی آل تھا سنو کی لے لو سنو کی کیا ہے یہ سنو کی ہر وقت اس کے لئے اچھک تھا جلدی بیڑ نے اسے گھیر لیا ایک مجھے بھی دو مجھے بھی دو مجھے کچھ سنو میں سب مال بگ گیا ہو وہاں خوب بکا خوب بکا سنو کی آج ہمارے گھراک ڈونڈے کل سنو کی کے نسے کو تڑپتے لوگ ہمیں ڈونڈیں گے کیونکہ ایک سنو کی کیول ایک بار ہی کام آتا ہے وہاں کئی اگلے دن سمپون وشو میں تہلکہ مچ گیا ہمیں سنو کی چاہیے مجھے سنو کی دو سنو کی سنو کی میں مر جاؤں گی آئی وینٹ سنو کی پریشان لوگوں نے ان اوورکوٹ والوں کو بھوٹ ڈونڈا کین توئے نہ ملے سنو کی سنو کی سنو کی پولیس بھی باغ میں تہلکہ مچ گیا میں پوچھتا ہوں کیا ہے یہ سنو کی کہاں سو رہے تھے آپ سب لوگ کہاں سو رہے تھے آپ لوگ جب یہ بک رہا تھا سر موقع پر تینات ہمارے سپائے بھی سنو کی لے رہے تھے اس لئے سٹ اپ مجھے کل حرال میں سمو کی بیچنے والا ویپی ساچ ملنا چاہیے جرور سر سیر میں ریڈ لٹ لاغو ہو گیا سبھی اوورکوٹ والوں کی چیکنگ ہو گئی نتیجہ نکلا بھی ایک سنو کی بیچنے والا پکڑا بھی گیا کین تو سبھی ساپ کچھ ہی منٹوں میں ادھر ہو گئی یہ کیا تھا مجھے تو پتہ نہیں اور ساپ بچ نکلا اور کوٹ والا یہی تو فائدہ تھا سنو کی بیچنے والے کو پولیس کے آتوں کوئی سبوت نہیں لگا کینگ کوبرا سنڈیکیٹ کینگ کوبرا مال کوبرا کلاونٹس میں پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے کوبرا گارڈ ہم سبھی مال دیکھنے چلتے ہیں کیا تھا مال جو کوبرا کلاونٹس میں اترا تھا وہ آئی سات تو بھوت اس بار تو بھوت مال آت لگا تھا سباس کی کونسی کو بلاؤ سنیکس 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 اتنے ساپو کا کیا کرنا چاہتا تھا کینگ کوبرا کینگ کوبرا سنڈیکیٹ کا سینہ پتی کینگ کوبرا کے اٹھو پر مسکرات تھرک اٹھی او کینگ کوبرا دیکھو مال ہمارے پاس پہنچنے لگا ہے اب تم سگر اپنے عبیان پر نکل پڑو میں آج ہی نکل پڑتا ہوں کینگ کوبرا نگینہ کی کھوج میں آج نہیں اور آج نہیں ابھی کی کونسی ابھی اور میں چلتا ہوں پروفیسر ناغمنی کے پاس جو اکم کینگ کوبرا اور پھر کینگ کوبرا اور کی کونسی اپنے اپنے راستے چل پڑے پروفیسر ناغمنی یا کینگ کوبرا کے پاس گھو راستر ہے پروفیسر ناغمنی دیکھو تمہارا کام کیسا چل رہا ہے کوئی بہت بڑا گل کھلائیں گے دونوں پرسنتہ کے ویگ میں پروپیسر ناغمینی بولا بہت بڑیا میرا یہ نیا نشا سنوکی پورے وشو میں دھوم مچا دے گا لوگ سمیک چر سفیم کو بھول جائیں گے تو مہانو پروپیسر ناغمینی مہان تو آپ ہے کنگ کوبرا میری نیتی میری زندگی بچا کر آپ نے مجھے اپنا گولام بنا لیا اس تین ناغراج کے ناغننج نے مجھے ڈس لیا تھا یہ دیکھ ناغدنط مجھے بچانے کے لئے میری طرف بڑا نہیں آکا نہیں میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا تمہارا سارا جہر چوچ لوں گا آم میں نہیں بچوں گا اس نے میرے مستق سے بھی چوچنے کی چیستہ کی میں میں نہیں بچوں گا ناغا جیون بھر شاپو پر میں نے کھوچکے اور میرانت بیوا تو جہر سے آم نہیں آکا کینٹو تبھی ناغراج نے اس کی پیٹ پر ٹھوکر جڑ دی اور ناغراج ناغدنط کو پیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا ناغمنی مارا گیا اور ناغدنط میرے قبضے میں آ گیا یہ وہیس سمجھ رہے تھے کہ میں مر چکا ہوں کینٹو ناغراج کے نکلتے یا آپ وہاں پوچھے کہ کونسی پروپریسر ناغمنی کو اٹھا کر لے چلو یہ مرنے نہیں چاہیے ہمیں ان کی بہت ضرورت ہے اور آپ نے مجھے وہاں سے نکال لیا میرا ایڈکوارٹر دماغے سے تباہ ہو گیا ڈاکٹر پکانو ہمیں ناغمنی زندہ چاہیے اس کے شریع کا پورا جہر کھچ لو ڈاکٹر پکانو کی دوائی دوائو اور آپ کی مہربانی سے میں آج زندہ ہوں اور ہم میں اپنے عوشکار سنوکی سے پورے ویسو میں تیلکہ مچا دوں اور ناغراج بھی اب کچھ نیا کر پائے گا سنوکی واقعی تیلکہ مچا چکا تھا اور ناغراج بھی مہاتمہ کالدود کی سمسیہ سن رہا تھا وہ مہاتمہ کالدود ناغمنی دیب کا اتیاس تو بھوت روچک ہے ہاں اور اب سنو تمہیں یہاں بلانے کا سلیکارن کیا تھا سلیکارن ساروں قیدیوں کو جنہیں میں نے گفا کے تیہ کھانے میں قید کر رکھا تھا بے جانے کب اور کیسے وہاں سے گائب ہو چکے ہیں کیا آپ کے قیدی پھرار ہو گئے کمال ہے ہم نے پورے دیب پر انہیں کھوج لیا ویب یہاں نہیں ہے میں نے نگینہ سے سمپرک کرنے کی کوشش کی قیمت ویتن تر سکتی سے ہو جل ہو گئی مہاتمہ کالدود کی عمر سبی چھا داری ناغوں سے زیادہ ہے کئی ہزار سال اور تمہیں انہیں خوزنا ہوگا یہ بہت آوست کاریویشو کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے میں یہ کاریو کروں گا مہاتمہ ناغراج اس کاریو میں میں چاہوں گا کہ تم ان پانچوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو کن پانچوں کو اب ناغراج تیار تھا نگینہ بچھو دڑے مکڑا کھاٹو اور کےکڑا کنٹ کی تلاس کے لئے کنگ کوبرہ کلاؤٹس بادل کے ایک ویسال ٹکڑے کے اندر بنا کنگ کوبرہ کا ڈاوی گیان کا ایک ادبوت نے بنا کنگ کوبرہ آپ کے آدھے سنان صاحب میں نگینہ کو ڈونڈ لائے ہوں ساباس کی کونسی بلا اسے بھے کہاں ہے کہ کونسی نے نگینہ کو پیش کیا کنگ کوبرہ کلاؤٹس میں تمہارا سواگت ہے دھنیواد کنگ کوبرہ نگینہ ہم چاہتے ہیں کہ آج سے تم مارے لئے کام کرو مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کے کسی بھی کام آ کر میں اور میرے تین ساتھی آج سے آپ کے حکم کے گلام ہوں گے ڈلی کے ساندار اٹل تاج پلس کی چھے ساندار مہمان ناگ دیو کے لئے ایک بارٹی دودھ سنگھ ناگ کے لئے ایک بھونہ وابکرا ناگ پریتی کے لئے سگریٹ سرپ پراج کے لئے گرین سلاد ناگ آرزن اور میرے لئے کوبرہ کافی اب ہم ٹونک سے سمپرک کریں گے اسے یہاں کے انڈرول کی پوری جانکاری ہے ٹونی ناگراج کا دوست اس کے بارے میں جاننے کے لئے پڑے بچوں کے دشمن ٹونی ناگراج سے ملا ناگراج دلی میں تمہارا سواگت ہے ٹونی مجھے دلی کے پراجزگت کے بارے میں پوری سچنا چاہیے ٹونی انہیں اپنے ساتھ لے چلا دلی کے جکھم دکھانے ناگراج دلی میں ان دنوں ایک نئے نسے سنوکی کا بول بلا ہے سنوکی یہ کیا بلا ہے نسے کے بے پر ان نئے قسم کے چھوٹے چھوٹے سامب بیشتے ہیں جن سے ڈسوا کر انہیں نسا ہو جاتا ہے یا نسا سمیک سے بہت زیادہ پارکھول ہے اور اسے لینے میں بھی کوئی جنزٹ نہیں ہے سرپ سنوکی سے کٹوا اور نسے کا آنند لو اور اس کا ویپار کس کس طرح چل رہا ہے کالے کھا یہاں کا سب سے بڑا ڈریک پیڑلر ہے ہندوستان میں وہی اس ویویساہ کو چلا رہا ہے سنوکی یہاں مالا مال کر دیا سنوکی نے اس کے پاس سنوکی کہاں سے آتا ہے کسی کو نہیں معلوم کنتو اس کے آدمیوں سے جتنا مرجی سنوکی لے لو لاؤ نکالو ایک سنوکی کے پانچ سو رفے لو بھائی لو جول چاہے لے لو میں سنوکی کے بھی نہ زندہ نہیں رہ سکتا اور پھر جیسے اریک نسے میں ہوتا ہے نسا کرنے والا بہت بری موت مر جاتا ہے بچاؤ میں مرہا ہندوستان کی نوزوان پیڑی بہت تیجی سے سنوکی کی گلام ہوتی جا رہی ہے کرو سے کاف اٹھا ناغراز ٹونی مجھے بتاؤ کہاں ملے گا وہ سیتان کالیخہ میں اسے بہت بری موت ماروں گا جرور ناغراز میں خود تمہیں مات لے چلوں گا اسی رات کالیخہ کی کوٹھی کو گھر لیا گیا نسے کا کوئی بھی سوداگر اس کوٹھی سے جندہ بھارنے جا پائے ایسا ہی ہوگا ناغراز گلے پل وے اندر تھے نسے کے سوداگروں کو موت کی نیچ لانے کے لیے سنگ ناغ تمہیں چیر ڈالے گا مانوطہ کے دشمنوں سرپراز کے سامنے جو پڑا چیک مجھنا سکا اپرادیوں کا کال ہوں میں ناغ ارزن مہابارت کے ارزن کا گانڈی ہوئے اس کے پاس سبھی پاپیوں کا مستق بیت دوں گا میں ناغ پریتی کے شکنجے سے بچنا ناممکن ہے ناغ پریتی تم دوستوں کو نرک پہنچا کر چھوڑے گا ناغ دیو تو چھپا رستم تھا اپنے آتوں سے کچھ نہیں کرتا بس آدیش دیتا اس سیتان کو چھوڑنا مت گروڑ دند اور ناغ راج دھڑاک انتقواد کا دشمن بھوزہ عدلے کا تیک تری موت کھڑی ہے سامنے ناغ راج کو دیکھ جٹ پہچان لیا کالے کھانے ناغ راج تم ناغ راج ہوں نے ہاں کالے کھان ناغ راج آج تجھے ایسی نیند شلا دوں گا جو کبھی نہیں ٹوٹے گی نہیں ناغ راج مجھے معاف کر دو کوئی بھولو یہ تو سما کر دو نصاب بیچنے والے معصوم زندگیوں کے کسی بھی سوداغر کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا نہیں نہیں تم جوک ہوگے میں کروں گا ناغ راج مجھے مت مارو اچھا تو بتا تیرے پاس سنوکی کہاں سے آتا اور کون کون بیچ رہا اس گاتک نہ سیکھو ناغ راج سنوکی تو آج پورے ویشو میں بیچا جا رہا ہے اور اس کا نرماتہ کنگ کوبرا پروفیسر ناغ منی اگلے دن صبح دلی پولیس کے آتھ لگی ایک بڑی کامیابی پروفیسر ناغ منی کا اگر ناغ راج انہیں تباہ نہیں کرتا تو اتنا سنوکی دیش کو برباد کر دیتا اور پھر ایک بڑی چنطہ میں سنوکی کے پورے سٹاپ سٹاک کو جلا دیا گیا ادھر ناغ راج ناغ پرتی ناغ دیو ناغ راجن شنگ ناغ اور سرپرا جور چلے نیپال کی اور ویدہ ناغ راج ادھر کنگ کوبرا کے پاس یا خبر پہنچے کنگ کوبرا بھارت میں ماراج انٹ کالے خاگ گرفتار ہو گیا اور پولیس نے مال بھی جفت کر لیا کیا کیسے ہوا یہ ہے اس سوان تکواد کے دوسمن ناغ راج نے اسے پکڑوایا ہے اور اب وہ مسرن کو پکڑنے کے لئے نیپال روانہ ہو چکا ہے ناغ راج کا نام سن کر بھڑک اٹھا کنگ کوبرا ناغ راج تو ہے میدان میں آئی گیا کنگ کوبرا سے ٹک کر لینے کہ کونسی کو بلا ہو اگلے پل کی کونسی آجی روہ کیا گیا کنگ کوبرا کہ کونسی تمہیں ابھی نیپال جانا ہے ناغ راج کا سرکاٹ کر لانے کے لئے ضرور پاڑیوں کے بیچ بنا دوسمن کا قلعہ کہ کونسی مجھے بچالو ناغ راج مجھے مارنے نیپال آ چکا ہے کہ کونسی کے رہتے تمہارا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا مسرم مجھے بتاؤ کہاں ملے گا ناغ راج پہ نیپال کے پردانمتری کوئی سالہ کا مہمان ہے پردانمتری کے ہاؤس میں اتنے مانو کے بیچ کتنا عجیب سا لگ رہا ہے سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک دیکھ رہا پھر بھی جانے کیوں کسی خطرے کا آواز ہو رہا ناغ راج مجھے آٹو گراف تو مجھے بھی آٹو گراف ناغ راج کو گلت آواز کبھی نہیں ہوتا کیونکہ تب ہی واتاون میں گولیوں کے دماغوں سے آواز گونج اٹھٹی دھائیں دھائیں اور اگلے پل پردانمتری کوئی رالا ناغ راج ناکپردی نامدیر سنگرہ سرپراج کے گہرے میں آگئے کونو تم کیا چاہتے ہو پردانمتری کے اتیا ناغ راج کے رہتے ایسا ارگیج نہیں ہو سکتا تو ہم پہلے تمہیں ہی مار گرائیں گے فائر آدھش ملتے ہی پل بھر میں ناغ راج کے شریر میں بیشیوں گولیاں بھر گئی دھائیں دھائیں یہ درست دیکھ کر ہر کوئی چیک اٹھا جو جانتا تھا وہ بھی اور جو نہیں جانتا تھا وہ بھی کہ ناغ راج پر گولیاں اثر نہیں کرتی اور اگلے پل اب یہ بندوکیں تمہارے پاس نہیں رہنی چاہیے سبھی نکم میں ثابت ہوئے اور اب وہ ناغ راج کے قیدی تھے ساپوں سے ہی تو سب سے زیادہ ڈرتا ہوں میں ساپ ٹین 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 کنتو تبھی ریڈیٹ پرویش کیا وہاں کال نے یعنی کی کونسی نے ناغ راج یہ سب یہ سب تھے مسلم کے نکم میں آدمی اور اب تمہارا سامنا کنگ کبرا سنڈیکیٹ کے سین اپتے کی کونسی سے اور جب تم پر بھی بھولیوں کا اثر ہی نہیں تو یہ ایک سٹینگن بیکار ہے سب دور ہٹ چاہے اور وہ ایک خوپنا کیوں دیکھنے کے لئے سب تیار تھے کیا میں بیچ میں آنا چاہیے نئی ناغ راج اپنی لڑائی کیلہ لڑتا ہے کہ کونسی نے پہلا بار کیا مجھے افسوس ہے کہ اب دنیا ناغ راج کو کھو دے گی ناغ راج سملا ہو رہا بہتی جبردست تھی اور اتنا ہی جبردست تھا کہ کونسی کا یہ ہے مکہ ناغ راج ان مکہوں کی برسات نہیں روک پایا تھوڑے کی طرح برس رہے تھے گوشے کی کونسی کے دڑاک اور ناغ راج نے کیا ناغ رسی کا املاب تھیر چلی کی کونسی کی کیچی اور دھپ اب تو ناغ راج کو اس سے بھی بچنا تھا کینطو ناغ راج پر اس بار کا کوئی اثر نہیں ہونا تھا کیچی کے بھار آنے پر ناغ راج کا ایک ہاتھ سے کھونک ہاں ہاں پھر ناغ راج نے کی کونسی کا اٹھایا نسے گے سودھا گروہ اب تمہاری خیر نہیں بان ناغ راج بار کینگ کوبرا سینڈیکیٹ کے سینپتی یہ گیا تیرا دائیا ہاتھ ناغ راج کا ایک ہری گوشا کی کونسی نیس ہے پایا ناغ راج انچ سالڈ پونچ پنچ ناغ راج دا انویکسیبل بھرے ناغ راج اور ہکار مچ گیا کنگ کوبرا سینڈیکیٹ میں تب جب کی کی کونسی مارا گیا جھوٹ بولتے تم یا سچے کنگ کوبرا ناغ راج نے اسے مار دیا گرد اٹھا کنگ کوبرا نگینہ پلک جا پکنے سے پہلے نگینہ کنگ کوبرا کے سامنے کھڑی تھی نگینہ میں کی کونسی کا اتیارہ کا سیر چاہیے کی کونسی کا اتیارہ ہاں کی کونسی کا اتیارہ ناغ راج میں جا رہی ہوں کی کنگ کوبرا ناغ راج کا سیر لانے اب نگینہ کے جال سے نہیں بچ پائے گا ناغ راج چل پڑی نگینہ ناغ راج کے لئے ناغ راج وہ مسرن کا ناغ راج وہ مسرن کا قلعہ گھیر چکا تھا ناغ آرزن ان سب گارڈز کو موت کی نیند سلا دو بلو ناغ راج پلک جب دیکھتے دیکھتے پہرے پر تینہ سبی گارڈز موت کی نیند سو گئے اور سب اور اب وہ مسرن کے سامنے تھے میں سام کو اٹھا تم جو کوگے میں کروں گا تو میں کنگ کوبرا کا پتہ بتاؤ کنگ کوبرا میں تمہیں کیول ہانٹو بتا سکتا ہانٹو ہانٹو سنگاپور کا اپراد سمرات ہانٹو سنگاپور میں کام ملے گا ہوئے جرونگ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا بھینکر چٹکا لگا اسے ڈڑھاک اور بھینکر آندھی کے بیچ مسرن گائب ہو گئے وہاں سے ہاں ایک کہاں گائے وہ گائے وہ سیطان تب ہی وہاں گوز اٹھے ایک بھینکر آواد نگینہ ناغ تنتری کا کمینا کنگ کوبرا کے ساتھ ہاں مسرن کو میں نے بھیج دیا کنگ کوبرا سنڈیکیٹ اور تم جاؤ گے موت کے موں میں اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتے آہا نگینہ کا جال سر نہیں پانچوں کی حالت دیکھ ناغرا چیک اٹھا نگینہ یا تُنے کیا کیا ان پانچوں کو گھبرامت یا مرے نہیں ہے کھڑے ہوں گے یہ بھی یہی تو نگینہ کا جال ہاں نگینہ مہاتمہ کالدود کے پرادین کنگ کوبرا سنڈیکیٹ کے ساتھ تم اب زیادہ دین آزاد نہ رسکو گیا تیارین مہاتمہ کالدود وہاں تب تو یہ ٹکر بھوت مزیدار رہے گی اچھا تو ناغرا جب میں چلتی ہوں کیونکہ ابھی تمہیں بہت سی لڑائیا لڑنی ہے لڑائیا شنگ ناغ کی چیتنا واپس لوٹ آئی تھی شنگ ناغ کی وہ شنگ ناغ تو ٹھیک تو ہونے میں تو ٹھیک ان ناغرا جکن تو اب تم نہیں بچو گے اور شنگ ناغ نے مانوطہ کے رکشک پر عملہ کر دیا یہ کیا ہو گیا تمہیں اوف جائے مہامنا نگینہ اوف یہ تو نگینہ کا اوف تو یہ ہے نگینہ کا جال اس نے ان کو میرے ویروت کر دیا تجھے چیر کر کھا جاؤں گا بڑا بھینکر جال تھا نگینہ کا اوف کئی یا میرے شریر پر دات نے گڑا دے نہیں تو بے موت مارا جائے گا بچھا رہا ہم ناغرا ج کے شریر میں ہزاروں ساپوں کا وش دوڑ رہا ہے ناغرا ج کی مجبوری اپنوں سے لڑنا بھی پڑے گا اور انہیں بچانا بھی پڑے گا شنگ ناغ کے زبروں سے اپنی گردن بچانی پڑے گی اور پھر ناغرشی نے شنگ ناغ کو زکڑ لیا ناغرشی نے ناغرا ج پرے گاتک بان چھوڑا ناغرا ج میرے بانوں کو کیسے روکو گے ناغرا ج نے بان واپس کی چاوش میں آؤ ناغرشن ناغرشن گانڈیو کے لئے پھر تیار تھا میں ہوں ناغرا ج تمہارا راجہ جائے مہامنا نگینہ مجبورن ناغرا ج کو ناغرشن کا گانڈیو چھیننا پڑا لاؤ یہ گانڈیو تم سے چھیننا پڑے گا اور پھر ناغرشن تم سب راہ سے بٹک گئے ہو شگر ہی ناغ پریتی کا کسہ پل پرتی پل بڑھتا جا رہا تھا اب تم دیرے دیرے مجھ میں سما جاؤ گے اور ویلین ہو جاؤ گے یعنی گائب اہا ایسا نہیں ہو سکتا ناغ پریتی کے پھولادی شکنجے سے کوئی نہیں بچ سکتا ناغرا ج تم ناغ پریتی کے شکنجے میں پھس گئے ہو سنپون سکتی لگا دی ناغرا جنے کبھی نہیں اور آزاد ہو گیا ہاں دھڑ تڑا ناغ پریتی بھی ہاں ناغ پریتی تم بھی آؤ اور ناغرا ج سے ٹکرائی ہوئے پھولادی گدہ بھومنڈا ہائے کتنی پرلے کاری گدہ تھی ہوئے ناغرا ج کے کندے سے ٹکرا کر پیڑ کو توڑتی ہوئے گدہ واپس سرپ راج کے ہاتھوں میں آگئے ناغرا ج یہ بھومنڈا گدہ تمہارے ٹکڑے 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 کر دے گی اور یہ گروڑ دند تمہیں پیٹ پیٹ کر بیدم کر دے گا یہ ناغرا ج یہ جو اکیلہ ان پانچ سرماو سے مقابلہ کر رہا تھا اوپس نے میرا گروڑ دند بان دیا مہامنا مگینہ زندہ دھڑام سرپ راج کا پلڑا بھاری تھا وہ منڈا گدہ ناغرا ج کو مہنگی پڑ رہی تھی یہ سب کتنے ساندار سینک ثابت ہوئے یدی میں انہیں راہ پر لانے میں کامیاب ہو گیا یہ کیا کر رہا ہے سرپ راج نے پہترا بدلہ اور دھم جانے کیا کرنا چاہتا تھا اور ناغرا ج کے پیروں کے نیچے جمین دس گئی دیکھ دیکھی طاقت میری گدہ کی اب ہوگا ناغرا ج کانت مہامنا نگینہ کا جال ناکامیاب ہوا کنٹو تبی اچھال دیا دونوں نے ناغرا ج کی ٹھوک کنٹو سبی اچھال دیا دونوں کو ناغرا ج کی ٹھوکر کرنے ناغرا ج کانتا سمبو ہے ہائے اب چٹانی ناغمانو پھولادی گدہ بھونڈا داری سرپ راج ناغرا ج کے پرچنڈ وال جیل رہے تھے ڈشوم ڈشوم ڈاڑ سرپ راج میں اپنی ویس پھکار سے تمہیں بہوس کرنے جا رہا ہوں کنٹو جو وہ چاہتا تھا وہ کرنے سکا ناغ دیو کی داڑی نے اسے دھول چٹا دی اور تبھی سکتی کے پھل شروع نگینہ زندہ بعد تینوں ناغرشی کے بندن سے آزاد ہو گئے اور ناغرا ج ناغ دیو کی داڑی کے بندن میں پوری ترکیاد ہو گیا تھا ناغرا ج تمہارا آخری وقت آ گیا بولو نگینہ زندہ بعد گروہ گورکھنا زندہ بعد مہاتمہ کالدو زندہ بعد میرا یہ باند تمہارا سارا جہر سوک لے گا ناغرا ج یمون ڈاگرہ دا تیرے شریع کو ازار اٹکڑوں میں بار دے گی ناغرا ج گرون ڈڑ چیکنے تک کبھی افسر نہیں دے گا تجھے اور چل پڑی تینوں کی سکتیاں ناغرا ج کانت کرنے ناغرا ج بے بس کھڑا اپنی اور بڑھتی موت کو دیکھ رہا تھا کنٹو اس سے پہلے کی موت ناغرا ج سے ٹکراتی چر بیچ میں آ گیا مہاتمہ کالدو کا کال سرپی کال سرپی تم پانچوں کو راہ سے بٹکتا دیکھ مہاتمہ کالدو نے مجھے بیجا ناغرا ج کی مدد کو وہ تو مہاتمہ کالدو دیوے دستی سے یہاں کا سب وال دیکھ رہے ہیں اور تمہیں سبق سکھانے ہو پانچوں بہوس ہو کر گر پڑے اب جب یہ اہوس میں آئیں گے تو ان پر یہ نگینہ کا جادو ان پر سے نگینہ کا جادو ٹوٹ سکا ہوگا ناغر بے حس ہوتے ہی مانوتا اس کے بندن سے آزاد ہو گیا ناغرا جن کے بندن سے آزاد ہو گیا اور جب انہیں ہو سا ہے ناغ سمرٹ ناغرا جن اپنے کیے پر سرمندہ ہیں اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں تھی اس سب نگینہ کے بھرم جال کا نتیجہ تھا پانچوں کو راہ پر لانے کے لئے کال سرپی لانے کے بعد کال سرپی وہاں سے گائب ہو گیا اب وہ نیپال میں نہیں رکھے سنگاپور اپراد سمرٹ آنٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ سنگاپور پہلے ریپلز پر جرونگ اپراد سمرٹ آنٹو اس سوبر میں سنوکی کی بکری کا جو پیسہ کلیکٹ ہوا ہے وہ گولڈ کے روپ میں کلکین کو برا کلاونز بھیجنا ہے ہاٹومیٹک کمپیٹرائز پلین دوارا پھر آنٹو پہنچا اپنی سپیشل سنیک سکر سکوائیڈ کے پاس کیپٹن کو سرپ پکڑنے کا کام کیسا چل رہا ہے بہت اچھا گریٹ آنٹو یا سنیک سکر گن ہم جس بھی بل میں لگاتے ہیں اس بل کا پرتیک ساپ اس گن میں قید ہو جاتا ہے ساباس کیپٹن ہمیں گروہ کی ماری سکوائیڈ پورے سنگاپور اسے ساپ اکٹھے کر کے کین کو برا کے پاس بھیج رہی ہے انہی ساپوں سے وہ سنوکی کا نرمان کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اسے پورے وشو میں سپلائی کرتے ہیں جس گریٹ آنٹو اب یہ مال آپ پلین پر پوچھائے کل ہمیں سپلائی کو برا کلاونز پوچھا نہیں ہے جرور گریٹ آنٹو آنٹو چل دیا پلین لانچنگ سینٹر کی طرف کین کو برا مجھ سے کتنے خوش ہوں گے آٹومیٹک کمپرائز پلین گریٹ آنٹو پلین پر سونا اور ساپ لا دے جاتا ہے پلین کل ٹیک آپ کرنے کے تیار بلکل تیار ہے اور پھر آنٹو آگے اپنے محل میں مہامنا نے گینا آنٹو کے محل میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف تو نہیں ہے ہم یہاں مجھے سے آنٹو ناغرہ سنگاپور آنٹو کا بس جزے سمابت کر ہم یہاں سے کچھ کر جائیں گے یہ آپ کا ہی محل ہے مہامنا اور ناغرہ جھوم رہا تھا جرونگ کروکٹو ڈائل پیرا ڈائج میں سرپ راج کے ساتھ ناغرہ ج کے ہم سنگاپور یا مگرمز دیکھنے آئے ہیں مسرن نے گائب ہونے سے پہلے جرونگ ہی بولا تھا سرپ راج اور اس لئے ہم یہاں آنٹو کو ڈوننے آئے ہیں تب ہی ساند سیتر جھیل میں اٹھا جل جلہ اوپ یہ کیا بھاگو بھاگو ایک بہت بہنکر پرانی جھیل کے بہار آ چکا تھا ساتھ ہی گھوبرہ ویہت جانا پہچانا چہرہ ناغرہ آج دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ نگینہ کا جال ہر طرف پھیلا ہوا ہے اب بچ کے دکھاو اس مکراسور سے مکراسور سے اس کے ساتھ ہی گھومی مکراسور کی پوچھ آ اوپ اس سے پہلے کہ مکراسور کچھ ان کو کچھ آنے پوچھا پاتا ہو چل اس کے ٹکڑے کر بھومنڈا نے واقعی مکراسور کا مستق چھن بھی ان کر دیا اگلے پل مکراسور نیچے آگرہ واسر پراج بھومنڈا کمال کے چیزے ورنہ یہ دانو اتنی آسانی سے نہیں مرتا بھومنڈا میں اور بھی کمال ناغراج تبھی بھاگتے تھے ناغ دیو سنگناچ ناغ پیتیو ناغ اردن کے قریب آپ موچھے بھارم جیسے ہی لگے ہمیں پتہ لگا کہ اندر ایک تو ہم خود ہی انہوں نے آنے سے روک نہ سکے میں نے اس لئے تمہیں باہر چھوڑا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر تم آسکو کنٹو وہاں سے نکل پھر وہاں سے نکل چلے ناغراج مجھے نہیں لگتا کہ سڑیا گر میں آنٹو میں ملے گا کہتے تو تم ٹھیک اور ناغ پیتی کنٹو اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں تبھی گونجی وہاں ایک بینکر آواز نہ گینا کی بہت کچھ کر سکتے ہیں اس بھی سال کا اپکسی گرودہ سے لڑ سکتے ہو یا نگینہ میں سکیلر کی نانی لگتی ہے بچنا ناغراج گرودہ تمہاری طرف ہی آ رہا ہے ناغراج نے ایک زبردست کی ماری گرودہ کی ناغ پر اور ناغ پریتی نے اچھل کر اپنے پھولادے سکنجوں میں زکڑ لیا گرودہ کو پریت کا کساو دیرے دیرے بڑھتا جا رہا تھا اور گرودہ دیرے دیرے سماتا جا رہا تھا ناغ پریتی کے شریر میں اگلے کچھ اپل میں گرودہ پوری طرف ولین ہو گیا اوف اگر میں اس کے سکنجے سے نیچ سٹھتا تو میرا بھی یہی عرص ہوتا وہ آج پیٹ بڑھا کتنے دنوں بعد ناغراج اینٹ پارٹی نیراس ہو کر چل پڑی ناغراج لگتا سنگاپور میں ہم آنٹو کو نہیں خوچ پائیں گے حمد نے ہر آنٹو میں ضرور ملے گا اچانک ناغراج اچھل پڑا او می گوش ضرورنگ پیلیس آسرے سے اچھل پڑے باقی سب بھی ہاں ناغراج ضرورنگ پیلیس ہونے وہ یہی آنٹو کا اڈا ہوگا میرا دل کہہ رہا ہم اپنی منزیل مل گئی ہے ہم سب کو اندر گشنا ہے کن تو چھپ کر ایسے کہ ان گارڈز کو پتا نہیں چل سکے پھر ناغراج ناغ پیدی سنگ ناغ سرپراج ناغراج ناغراج ناغ دے محل کی الگ الگ دشاؤں سندر گشنے کی چیستہ کرنے لگے ادھر نگینہ تھی ویشت ایک تانتری کے نوستان میں انہوں نے میرے جال کی کئی گاٹے کار دی مکراشورو اور خرودہ بھی مارے گئے کن تو اب یہ مبی کےنا سے نہیں جیت پائیں گے مبی کےنا یعنی مکڑا بچھو اکڑا اور نگینہ کے شنگ سکتی نگینہ کے جال کا سب سے طاقتور اتھیار اور انت میں ہم چاروں کو ہون میں اپنا اپنا لہو گرانا ہوگا اور بھیانے جل جلے کے بیچ پر کٹ ہوا مبی کےنا نگینہ نے مبی کےنا کا تلک کیا بیجی بنو مبی کےنا ہمیں ناغ راج بیس کے ساتھیوں کے سیر چاہیے جو اکم مہامنا نگینہ کن تو اس کا ادھے سے پورتی کو کہیں بھی نہ جانا پڑا انہیں ادھے سے پورتی کے لئے کئی نہ جانا پڑا ناغ راج خود مبی کےنا کے سامنے آگیا اللہ یا تمہاری آخری کوشش ہے نگینہ تو کیوں نہ اسے بھی جات مالوں اچنبیت رہا گے چاروں ناغ راج یہاں ناغ راج ناغ راج ہاں ناغ راج یہاں انٹو کے محل جروہنگ پیلیس میں تم سب کو تباہ کرنے کے لئے نگینہ تم سے تو میں نمٹوں گا بچیں گے انٹو کنگ کوبرا اور ناغ منی بھی نہیں ہستی ہے اور انٹو ویکنگ کوبرا کا سب سے خاص آدمی اس کا تو ایک پلین آج بھی کنگ کوبرا کلانٹس پر جا رہا ہے روک سکو تو اسے روک لینا لوگ آگے انٹو جس کے درسن کو تم تڑپ رہے تھے کیا ہوا محمنہ نگینہ کون ہے یہ نگینہ نے انٹو کو ناغ راج بیس مبی کےنا کے بارے میں بتایا مبی کےنا باتیں بہت ہو چکی اب اسے یملوک پہنچا دو جو اکم محمنہ مبی کےنا کٹلی مٹ گماتا ناغ راج پر جپٹا یا مکڑا کھاٹو کا اتھیار ہے کنٹریل موٹ مبی کےنا تجھ سے لڑنے میں بہت کئی مزا آئے گا کنٹریل موٹ کا جبردست پر آر پڑا ناغ راج کے چیرے پر روپ اب کرا مبی کےنا نے چیر چلا کا وار ان پرلے کاری کرنوں سے ترے سارے شریر کو چلنی کر دوں گا اوپ یہ تو کےکڑا کنٹ کا اتھیار چیر چلا ساباس مبی کےن ناغ راج کو ساپ کھاتا دیکھ نگینہ کا اوچسا چوگنا ہو گیا تھا ناغ راج کو مات کھاتا دیکھ نگینہ کا اوچسا چوگنا ہو گیا تھا مبی کےنا تیری نیرماتی نگینہ کو تجھ پر گروہ مار ڈالی سے آہا مبی کےنا نے ورشتیکہ کو آجمایا یہ بچھو دڑے کا اتھیار ورشتیکہ میرا کوئی اگنے کار ڈالے اور مہامنا کا پرلے کاری ناغ دنڈ سرپک اوپ وہ ناغ راج پر منی کےلا کا آوی دیکھ پانچوں کو سوچنے پر مضبور ہو گیا میں ناغ راج کی مدد کرنے ہو گی اور ان کی پکار پر ناغ راج نے سمالیا پانچوں کو اپنے اندر ہی اچھا داری ناغ راج سکتی ناغ راج اس طرح سے سکتی روپ کے اول ناغ راج کے لئے اسمبو ہے اور اب سکتی ناغ راج تیار تھا مبی کےنا کے مقابلے کو آو مبی کےنا آپ کرو مجھ پر وار مبی کےنا نے کیا سرپک کا سکتی پرار سر ناغ راج کے اگلے پرار نے سرپک کو چور چور کر دیا اسی کے ساتھ لگا نگینہ کو اکترو جٹکاو میری سکتی سرپک کا ناس مبی کےنا نے ورشکہ کا پرار کیا ناغ راج کے ہاتھ میں نظر آنے لگی بھومنڈا بھومنڈا کے آگے ورشکہ سننا ہے سنگ ناغ کی سکتی نے توڑا کنٹیل موٹ کا پرار یہ توڑا سنگ ناغ کے پنزوں نے کنٹیل موٹ کو چیر چلا کو کاٹا ناغ رجون کے وزر بانڈ نے مبی کےنا اب کیا رہا گیا تجھ پر آجمالے اب کیا رہا گیا ہے تجھ پر آجمالے مبی کےنا مجھے اپنے بھاوبل سے جیتے گا ناغ راج تجھے اپنے بھاوبل سے جیتے گا ناغ راج ناغ راج بھی تجھے اپنا پھولاد ہی دکھائے گا مبی کےنا آجا ناغ راج نے مبی کےنا کو دبوچ لیا تجھے دکھاتا ہوں مبی کےنا کی کس کے باجو میں زیادہ دم ہے مبی کےنا بھوچھ ٹھٹا کین تو ناغ راج کا شکنجہ پل پرتی پل بڑھتا جا رہا تھا وہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے کچھ کرو مبی کےنا تم ہارنے والے ہو مبی کےنا کو آخری سمیں میں ناغ راج کی سکتی کا احساس ہوا مبی کےنا تم تو گئے سمجھو تم مجھے ہو ناغ راج مبی کےنا ناغ راج کے شریر میں ویلین ہو گیا یہ تو کمال ناغ پرتی کی ادبوچ سکتی کا کیوں نگینہ کچھ اور باقی رہ گیا اور تمہارے جال میں تو اسے بھی بیج دو اپ ہمارا سکتی ستم گر گیا ٹوٹ گیا نگینہ کا جالب ہم اسے نہیں روک سکتے بھاگ چلو یہاں سے سردار مکڑا کھٹو کھڑا کھٹوڑا کھٹوڑ کا ایک ساتھ شرکشیا گیرے میں قید نگینہ اوڑ چلی ہم اس کا کچھ نہیں بھی پکاڑ سکتے کین کو برا خود سوچے گا اس کا کیا کرنا ہم تو چلے بھاگ کہاں رہی ہے نگینہ آؤ لڑو مجھ سے مجھے بھی ساتھ لے لو نگینہ کانٹو ایک ترک کو بھاگا ہنٹو ایک ترک کو بھاگا میں آٹومیٹک پلین پر سوار ہو جاؤں گا وہ ہے کوبرا کلاوٹس کی طرف پڑان برنے ہی والا ہے آج کھہر برپھاتا ہوا ہنٹو پیچھے بھاگا ہنٹو اپنی ویشیش کار پر سوار ہو اب مجھے کنگ کوبرا ہی بچا سکتا ہے کار پٹریوں پر دور پڑی میں آ رہا ہوں ہنٹو ترہ پیچھا کنگ کوبرا تک نہیں چھوڑوں گا میں اوپ پلین اڑنے میں کچھ ہی میٹ باقی ہے کار لانچنگ سٹیشن پر پہنچی بس کچھ ہی پل کجب کی پرتی دکھائی آنٹو نے اور جب ناغراج وہاں پہنچا آنٹو پلین پر سوار ہو چکا تھا تو آنٹو کنگ کوبرا کے پاس جانے والے اس پلین پر سوار ہو گیا میں بھی اس پلین دورہ کنگ کوبرا تک پہنچ سکتا ہوں کنٹو اس سے پہلے کہ ناغراج پلین پر چڑتا جبردست دماغے کے ساتھ پلین اڑ گیا ہو اب کیا کروں ناغراج کو ملا لانچنگ سٹیشن پر چیپ انجینئر تم میرے گلام ہو جیسا میں کہوں گا تم کرو گے ہاں میرے آقا جو آپ کو گے میں کروں گا ناغراج نے پلین کے پروگرامنگ میں کروائی کچھ سیٹنگ کنگ کوبرا کلاونٹس میں پہنچتے پلین بلاسٹ ہو جانا چاہیے جس سے آنٹو کے ساتھ کنگ کوبرا میں ناغمنی کا بھی انتوسک ہے میں نے ایسی پروگرامنگ کر دیا ہے ویمان کنگ کوبرا کے اڈے پر پہنچتے ویمان میں دھماکہ ہو جائے گا بلاسٹ ہوا کنٹو کوبرا کلاونٹس سے بہت پہلے یہ تو اچھا ہوا پروپیسر ناغمنی کہ ہم اپنی کلوز سرکیٹ سکرین پر سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ہم نے یہ بلاسٹ کلاونٹس سے پہلے کروا دیا ورنہ آنٹو کے ساتھ ہم بھی مرتے ٹھیک فرمایا کنگ کوبرا دھڑاں کروز سے بری طرح اپن رہا تھا کنگ کوبرا ناغراج نے میرا پورا سنوکی پروجیکٹ تباہ کر دیا بڑا بھاری نقشان پوچھا اس نے میں ناغمنی ہاں کنگ کوبرا اور ہمیں اب یہ اڈا بھی بدلنا ہوگا ناغراج کو ایک دن اس کا بدلہ چکانا ہوگا ضرور کنگ کوبرا ناغمنی آپ کے ساتھ ہے کروز سے بھن بھناتے دونوں اب ایک لمبے عرصے کے لئے سانت ہو جانے کے لئے مجبور ہو گئے اور ناغراج میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ کنگ کوبرا وے ناغمنی دھماکے میں مر چکے ہوں گے اپنی سپلتا پر اتت پرسند تھا وے ویسو بر میں سنوکی کان تک جو سماپ تو چکا تھا دنیوات پانچ ہو سکتی ہو تمہارے بینا یہ کاریہ سمبو تھا ناغراج میں تمہاری سپلتا پر اتت پرسند ہوں نگینا تم سے پراجیت ہو کر بھاگ گئی ہے اب اسے اپنی سکتیاں دوبارہ پانے میں بہت سمیں لگ جائے گا اور اگر وہ پھر کبھی دوبارہ سامنے آئے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا سماپ دوست تو اتنی تھی اچھی لگے تو ضرور لائک سبسکرائب کرنا دوست